لیکن اسماعیلیہ ایجنسی آپ یوٹیوب سرچ کریں گے اور اس پر کھولیں گے سبسکرائب کیجئے گا ویلنکل ڈبائیے گا وہ چلے آنگے مدینے سے وہ چلے آنگے مدینے سے سامنی حضرات یہ پرویرہ آنگے اسماعیلیہ ایجنسی کی جانتی سے وہ چلے آنگے مدینے سے ان کی محفی سجاؤ دیر نکے ان کی محفی سجاؤ دیر نکے ذکر محفی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بیاں عظمت خیر الانام کرتا ہوں مجھے فقر ہے کہ میں اچھا کام کرتا ہوں نبی کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ملتے ہیں بڑے عدب و احترام سے انہیں سلام کرتا ہوں السلام علیکم یہ صرف چھوٹے بچوں کی آواز ہے چھوٹے بچے کو یہ پتا ہے کہ جب پٹائی ہوتی ہے تو چھوٹے کو زیادہ بڑے کو کم اور بڑے لوگ اگر بولینے پہ آ جائے چونکہ یہ میرا علاقہ ہے کسی شاعر نے بری اچھے انداز میں کہا ہے توتہ بولے یا گوریہ اچھا لگتا ہے اپنے گاؤں میں سب کچھ بھئیہ اچھا لگتا ہے آپ بولیں نہ بولیں اس کا کوئی گم نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں نبی کی تعریف کو سن کر مسلمان نہ بولے گا تو کون بولے گا نہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں چونکہ بزابتہ طور پر سب سے پہلے میں آپ کو اس بات بات کی اطلاع کر دوں کہ آپ کے اس مدون کی دھرتی پر ہندوستان کی سپر ہیٹ شائر جو کبھی ٹرین کبھی پلین سے سفر کرنے والے اس راج سے چل کر کے کسی دوسرے راج میں جانے والے جن کی خوبصورت آواز ایسی ہے کہ جو آج لاکھوں نہیں بلکہ کروروں دل کی دھرکن بنے ہوئے لوگ ہیں جن سے میری مراد شاہکار تننم اندلی بانے گل سنی رسالت اور ہندی لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی سنگیتکار جسے حضرت جوہر مزفر پوری کہا جاتا ہے دیکھئے ممبر شریف پہ بیٹھے بلکہ خوبصورت کپڑا بھی ہے چہرہ بھی کم دمدار نہیں ہے اور ابھی تک موتیہاری جب ہم لوگ جاتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ سنی کی ایک ہی مسجد ہے لیکن الحمدللہ آج ہم نے ایک ایسے مفتی کا انتخاب کیا ہے جب سے یہ موتیہاری شہر میں رہ رہے ہیں ایک نہیں بلکہ نو نو مسلکِ آلہ حضرت کی مسجدیں کائم ہو چکے ہیں سبحان اللہ ممبر شریف پر خطیبِ اہلِ سنت مناظرِ اہلِ سنت حضرتِ اللہ مولانا رضا اللہ صاحب کی بلا نقش بندی جو ممبر شریف پہ تشریف فرما ہے نائب قاضی شہر موتیہاری ہے اگر کسی طریقے سے کوئی مسئلہ ہو تو مدبن میں مفتی نہیں ہے جو احمد رجالن لے لیجئے گا چائلینج کے ساتھ بولنا آؤ موبائل جو چلاتا ہے وہ بڑا موبائل نکال لے کیوں؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ صرف ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نہیں آپ لوگوں کو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیوں؟ کیونکہ اسلامیہ ایجنسی کے ذریعے پورے پرگرام کو لائف دیکھایا جا رہا ہے دیکھ لیجئے لگا ہوا ہے پورے دنیا میں پوری دنیا میں لائف دیکھایا جا رہا ہے تو حساب سے بیٹھئے گا حساب کتاب سے کام کیجئے گا ورنہ لوگوں کو لگنا چاہئے کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لے کے لیے کہیں گے تو پیر مت اٹھا لیجئے گا بہرحال بڑی خوبصورت اور اس جلسے کو رچانے میں سجانے میں انتنے بڑے بڑے علماء کو بلانے میں ہمارے کاندھے سے کاندھے ملا کر میری آوازوں پہ آواز لگا کر ہم درد قوم ملت سانتھی محترم خطیب باکمال مقرر شریع مقال حضرت اللہ مولانا مظہر رضا عزیزی جو الحمدللہ یہاں کے پر امام بھی ہیں نہیں اور پرگرام کو بزاپتہ طور پر سجانے کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے محبِ گرامی علیمِ نبیل فاظیلِ ظلیل مولانا رئیس صاحب قبلہ جو الحمدللہ بزاپتہ طور پر آپ لوگوں کو انہوں نے بیٹھایا ہے ہماری جماعت کے ایک میری چھوٹے بھائی رئیس کوسر صاحب قبلہ سے آپ نے روبرو آپ نے سماعت کیا ہے نقابت بری ہم سے قمدہ ہوتی ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن ایک بات بتا دے رہا ہوں چونکہ جب یہ لوگ آئے ہیں آپ کے بستی میں تو کیا ان لوگوں کا استقبال ضروری ہے کی نہیں ہاں یا نا بولیے کتنے لوگ ہیں جو نا ہاں ہاتھ اٹھا کر بتائیے جو لوگ نا میں ہیں یہ تو پہلا حادثہ ہے انڈیا میں پہلی بار انسان آیا سنیے کیونکہ کیمریز سینٹرل اسکول کے بہت سارے ٹیچر بیٹھے ہیں ان لوگوں کو میں یہ بات بتانے جا رہا ہوں لوگ ڈاؤن میں ایک انسان چائنہ سے انڈیا آیا پہلی بار جب آیا تو وہ ایک ہوتل پہ بیٹھا ڈاگ مولا چھوک پہ اور جو ہے گوپال کا وہ سموسہ کھایا گوپال کا سموسہ جب کھایا تو چائنہ کا آدمی تھا ہزار لوگ دیکھ رہے تھے کہا کہ کیا ہے کہا کہ یہ مہدی کی بنی ہوئی چیز ہے انڈیا میں بنتی ہے کہاں ہاں یہاں جتنے کبار چونینے والے لوگ چونتے ہیں یہ سب چائنہ لے لیتا ہے اور اسے موبائل بنا دیتا ہے انڈیا والا استعمال کرتا ہے تو ہم نے کہا بھائی انڈیا والوں کے بھی کمال ہے کہا کیسے یہ دیکھو مہدی کی بنی ہوئی چیز ہے جس کا نام سموسہ ہے ہر طرف سے سیل مہر پیک ہے کہیں سے سراخ نہیں ہے وہ انسان پریشان ہو گیا کہاں مطلب کیا کہیں سراخ نظر آ رہا ہے کیا کہاں نہیں تو اب بتا کہ اس کے اندر آلو کیسے چلا گیا ہے اب وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا دنگ ہو گیا موبائل نکالا ریشرچ کرنے لگا چونکہ ہر بات آج لوگ نیٹ پہ ریشرچ کرتے ہیں جب موبائل نکالا ریشرچ کر ہی رہا تھا کہ اچانک چائنہ کا موبائل ہنگ کر گیا ہم نے کہا انڈیا ہے انڈیا کی موبائل ہے تو استعمال کرو اب کہا کہ کیا کرو کہا تین چار سموسہ لیا پیک کروایا جلدی سے لوٹا پہنچا چین صبح صبح کا وقت تھا نمبر بھی لے کے گیا غلط سے کسی کو خبر مت کہہ دیجئے گا کہ چائنہ کے آدمی سے ملا ہے ورنہ لوگ مجھے کل ہی ڈھوٹنے لگیں گے اب وہ چائنہ والا آدمی یہی بولے لگا گیا صبح صبح کا وقت اسکول میں آپ کو پتا ہوگا کوئی کچھ دکھے نہ سکھے لیکن کیمری سینٹرل اسکول کا بچہ یہی صبح جب ہوتا ہے تو بولتا ہے گوڈ مورننگ سر گوڈ مورننگ سر گوڈ مورننگ سر اس کا بھی آدم تھا چائنہ کا لوگ وہاں گیا صبح صبح کا وقت تھا جیسے ہی فیکٹریج میں پہنچا بولا گوڈ مورننگ سر بوس نے کہا گوڈ مورننگ کیا بات کہا سر انڈیا گئے تھے کہا کیا بات کہا سر یہ میدے کی بنی ہوئی چیز ہے میدے کی بنی ہوئی چیز کہا کیا مطلب یہ سموسہ ہے اس کا نام انڈیا والوں نے سموسہ رکھا ہے سر میں نے موبائل ہی نکالا سموسے کے بارے میں ریشرچ کیا پتہ لگیا کہ سموسہ انڈیا والا بناتا کیسے ہے ہر طرف سے سیل مہر پیک ہے اس کے اندر آلو کیسے مٹر کیسے کیا کیا طرح کے استمان اس کے اندر کیسے چلے گا سمجھ میں نہیں آیا جب اتنا بات سنا تو اس کے باؤس باؤس نے اپنے باجووں کو اوپر کھیچا اور ایک تماشا دیا کہا کم باؤس پانچ دن پہلے ہم بھی انڈیا گئے تھے اٹائچی سے علماری پہ اٹائچی رکھا تھا نیچے اتارا کاغذ کے اندر اٹائچی کے اندر کاغذ پہ ایک جلیوی رکھا تھا جیسے ہی رکھا تھا تو اس نے کہا سر یہ دیکھو اس کا نام بھی جلیوی ہے یہ بھی مہدے کی بڑی ہوئی ہے اس میں اتنا گول 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 بنایا ہے اس میں بھی کوئی سراخ نہیں ہے ہم اب تک نہیں سمجھے ہیں کہ رس کیسے چلا گیا ہے سمجھ رہے گی یہ تو انڈیا والوں کا چائنہ والوں کا جو بات ہے لیکن میں تو یہاں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کا مجاز یہ ہے ناصر صاحب کہ زندگی کو نیا عنوان بھی دے سکتے ہیں سر خرو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں ارے پورے بھارت کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نبی کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں پوری دنیا کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نبی کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اور ایک بات اور بتا دے رہا ہو ممبر شریف پہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں یہ جوہر صاحب دیئے ہیں بیش ٹکیہ اب اس سے بڑا دیکھنا ہے یہاں کا لوگ ہے جو کہ دش ٹکیہ دیتا ہے بارے حال سنیے کیمبری سینٹرل اسکول کے بچوں سے ملاقات میں نے کیا ہم نے کہا بابو کیا نام کہا میرا نام آشی کالم ہم نے کہا کیا پڑھتے ہو کہا کیمبری سینٹرل اسکول میں ہم نے کہا کیا قرآن پڑھائی جاتی ہے کہا نہیں ہم نے کہا کیا تو اس نے کہا سنبیدان کی پڑھائی پڑھائی جاتی ہے ہم نے کہا تو پھر بتاؤ کیا ہوگا تو کہا سر سنیے جملہ بچوں نے کیا کہا کہا کہ ہم قرآن اپنے گھروں میں بھی پڑھ لیں گے قرآن مدرسوں میں بھی پڑھ لیں گے لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں جس سمبیتان کو مانتے ہیں یہ سمبیتان مجھے قرآن پرنے کی اجازت دیتا ہے یہی سمبیتان مجھے نماز پرنے کی اجازت دیتا ہے یہی سمبیتان ہے جو ہم لوگوں کو آپس میں مل جل کے رہنے کا پائے گا اس لئے یاد رکھئے اس وقت ہم اس مدھون کی پاک دھرتی پر اتنے بڑے بڑے علماء جو آئے ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں کی سواگت کے لیے کیمری سینٹرل سکول کے ڈائریکٹر جائے چندر رام جی یہ ہمارے سیکریٹری صاحب ہیں پہلے پور بھائیو ابھی پرزنٹ رہتے تو برہا دیتے ہیں جائے چندر جی جائے چندر رام جی میں ان سے نویدن کروں گا کہ آپ اس منجھ پر